نحمده و نصلی الہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحا من ذکاها و قد خواب من دساها لا تتیمن اغفلن قلبه ان ذکرنا یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکر کسیرا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا ما صادقین لا خوفنا الا انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یا زنون الذین کانوا یتکون صدق اللہ لزیم میرے واجب الہترام دوستو بھائیو اللہ جلی جلالہ قرآن مقدس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے احکامات اتارے ہیں ان تمام احکامات پر خلوص کے ساتھ عمل کرنا ہی تصوف کہلاتا ہے کامل درجے کے خلوص کے ساتھ عمل کرنا ہی تصوف کہلاتا ہے کامل درجے کا خلوص اس طرح سے حاصل ہوگا کہ انسان جب کوئی اس سے غلطی ہو تو اس کا دل فوراً اس گناہ کو محسوس کرے اور فوراً وہ اللہ کی طرف اللہ جلی جلالہ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے بواف کر دیں اور نیکی ہو تو اس کا دل خوش ہو یعنی انسان کا قلب جو ہے یہ ایک ایسا کمپیوٹر بن جاتا ہے کہ اس میں ذرا ذرا سی بات احساس کے درجے میں اس کے فیڈ ہو جاتی ہے اور وہ دل اس کا زندہ ہو جاتا ہے جب دل زندہ ہو جاتا ہے اس کا احساس بڑھ جاتا ہے اور کامل درجے کا خلوص اس کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور دل یعنی روحانی دل جسے ہم لطیفہ قلب کہتے ہیں جب یہ زندہ ہوتا ہے تو انسان کو خلوص کامل حاصل ہوتا ہے اور فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ نفس کے یہ تیسرا درجہ اس انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ الہام کے درجے میں پہنچ جاتا ہے اس کا دل اس پر الہام کا درگازہ کھل جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی کا ایسا تصور راسک کرتے ہیں کہ وہ برائی سے گناہ سے غلطی سے نافرمانیوں سے دور بھاگتا ہے جیسے آگ سے بندہ بھاگتا ہے ایسے وہ دور سے بھاگتا ہے اس گناہ سے دور بھاگتا ہے اور نیکی نیکی اس کے لئے غزہ بن جاتی ہے نیکی کی طرف بھاگتا ہے نیکی کی طرف چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ الہام کرتے ہیں کہ یہ نیکی ہے اس کو تم نے اپنانا ہے یہ برائی ہے اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے تو وہ دل ہر لمحہ اسی الہام کے تابے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور جب اس سے بھی گزر جاتا ہے اس سے بھی آگے خلوص کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے اس نفس مطمئنہ میں انسان اتنا اس کے اندر اس کے قلب کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے اگر اس کے دل میں کوئی ذرہ براور بھی خیال آ جائے کسی غلطی نافرمانی کا تو بھی اس کو اس کو احساس ہوگا عذیت ہوگی اس کے قلب کو کہ یہ مجھے خیال آیا کیوں بلکہ اس وقت اس کو احساس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رضا والے عمال کا رہے گا ہر وقت اپنے رب رحمان کی رضا کے حصول میں کوشہ رہے گا رات دن سوتے جاکتے یعنی کبھی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی کبھی روزہ قضا نہیں ہوگا ہر وقت اپنے رب رحمان کی یاد میں مصروف ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ رجال لا تلحیہم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ کہ ایسے مرد جمابی ہیں جن کو نہ خرید اور نہ فروقت اللہ کی یاد سے روک سکتی ہے ہما وقت يذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوبہم اللہ فرماتے ہیں کہ اسے مومنین جو کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں میرے بھائیو دوستو اللہ کے ذکر اللہ کا ذکر یہ تصوف کا اہم ایک کام ہے اس کے بعد فکر ہے کہ فکر قلب کا چراغ ہے ہمارے حضرت حضرت محرونہ عبدالحیی صاحب سلطان اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قلب جو ہے وہ تفکر قلب کا چراغ ہے حضرت محرونہ عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ میرے بڑے مرشد وہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ غور و فکر جو ہے قلب کا چراغ ہے انسان کو جب غور و فکر کرنے کی عادت پڑتی ہے تو پھر وہ اچھائی اور برائی کو محسوس کر کے اچھائی کو اپنانا اپناتا ہے دل میں راسک کرتا ہے اور گناہ کی برائی کو محسوس کر کے اس کو دور کرتا ہے اور ہمیشہ اس سے بھاگتا ہے اور اس کی برائی کا تصور اپنے اندر جو ہے وہ بٹھاتا ہے اور اس طرح سے اس کی زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی ذکر اور فکر کے ساتھ گزرتی ہے میرے بھائی یہ تیسرا اہم عمل جو ہے وہ نماز کا ہے جو سب سے اہم ہے جو ستون ہے پانچوہ جسے عمارت کھڑی ہوتی ہے اسی طرح سے نماز جو ہے یہ اس کا اہم ترین جز ہے کہ نماز کے بغیر نماز کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا لہٰذا وہ احتمام کرتا ہے اور ازان کا انتظار کرتا ہے کہ کب ازان ہو اور میں اپنے محبوب اپنے رب اپنے مالک خالق اپنے معشوق کے گھر پہ پہنچوں اور وہاں سے میں جو بادشاہ میرے شہنشاہ لٹا رہے ہیں خزانے سخیوں کے سخی رب وہ خزانے لٹا رہے ہیں اس دربار میں اس میں میں پہنچوں انتظار کروں اور وہاں جو لی پہلا کر بیٹھتا ہے عدب کے ساتھ آتا ہے عدب کے ساتھ بیٹھتا ہے معنوی طور پر جو لی پہلا کر بیٹھتا ہے اور جب وہاں سے آتا ہے معنوی طور پر اللہ کے حضور میں عدب سے اجازت لے کر آتا ہے اور جو لیوں بھر کے لے کر آتا ہے اور نماز میں دیر ہو جائے اگر دیر بھی ہو جائے تب بھی وہ کہتا ہے کہ میری نماز جماعت سے کیوں نہیں ہوئی وہ افسوس کرتا ہے احساس اس کو ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے جو میری جماعت جو ہے وہ رہ گئی ہے تکبیر اولہ بھی اگر رہ جائے تو تب بھی اس کو احساس ہوتا ہے میرے بھائیو احتمام نماز کا جو ہے وہ لازم کر لیتا ہے وہ اپنے اوپر قَدْعَفِلْهَا الْمَوْمِنُونَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اللَّذِينَ عَنِ اللَّغْوِ مُحْرِزُونَ کہ پکی بات ہے کہ مومنین نماز جو ہے ان کے لیے ایک فلا ہے قَدْعَفْلَحَلْ مُومِنُونَ مومنین کے لیے اس میں فلا ہے فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ نماز کے اندر مومنین کی فلا ہے اور عَنِ اللَّغْوِ مُحْرِزُونَ اور وہ لوگ ہیں جو فضول اور بیکار کام جن کا کوئی مقصد نہیں اور لایانی کام ہیں ان سے وہ دور رہتے ہیں یعنی نماز میں خشو خضو کرنے والے قَدْعَفْلَحَلْ مُومِنُونَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کہ نماز میں خشو خضو اختیار کرنے والے وہ لوگ جو نماز میں خشو خضو اختیار کرتے ہیں وہ پکی بات ہے کہ فلاہ پانے والے ہیں اور ایسے لوگ آگے اس کی تشریح کی ہے ایسے لوگ جو نماز کے علاوہ کسی اور فضول کام میں وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتے لایانی کاموں میں اپنا کام اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ با مقصد زندگی گزارتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے دیکھتے ہیں کہ میرے اس میں اللہ کی رضا اس میں ہے یا نہیں ہے ایک بزرگ کھانا کھا کر رات کو کھانا کھا کر سوچا کہ میں تھوڑا سا ٹہل لوں پھر اس کے بعد بیٹھ گئے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابھی آپ کچھ واق کرنے کے لئے جانا چاہ رہے تھے ٹہلنے کے لئے جانا چاہ رہے تھے تو آپ کیسے بیٹھ کے وہ فرمایا کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میرا یہ چلنا پھرنا کس کھاتے میں ہوگا یہ عبادت تو نہیں ہے لہٰذا میں بیٹھ گیا اور میں نے اس میں اللہ کی رضا مطلب ہے نہیں پائی تو یہ چلنا میرا لا جانی کاموں میں شامل ہو گیا اس لئے میں بیٹھ گیا اور اللہ کی یاد کرنے لگا میرے بھائیو دوستو میرے بھائیو دوستو اللہ کی رضا کے لئے انسان جتنی بھی کوشش کرے یہ اس کے لئے بہتر ہے کہ مقصود حیات بھی یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کی رضا کے لئے کرنی ہے کسی شورت کے لئے دکھلا ہوئے کے لئے کسی بڑھائی کے لئے نہیں کرنی بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنی ہے میرے بھائیو دوستو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے روزہ کہ اللہ فرماتے ہیں علیکم السلام کما قدب علی اللذین من قبلگوں میں نے ہم نے پہلی قوموں پر بھی روزہ فرض کیا جیسا کہ آپ پر روزہ فرض کیا ہے ہم نے پہلی قوموں پر بھی روزہ فرض کیا تھا تو میرے بھائیو لعلیکم تتکون کا یہی ہے کہ اس روزے کی جو فضیلت اللہ نے فرمائی ہے قرآن مقدس میں لعلیکم تتکون تاکہ تم متقی پریزگار بن جاؤ تو تقوی اور پریزگاری کیا ہے یہ ایک قلب کی صفت ہے تقوی کی کہ تقوی ہمیشہ قلب کے اندر ہوتا ہے اور تقوی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور محبت یہ ساری چیز اس تقویے میں شامل ہیں تقوی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی ظالم جابر کا خوف دل میں ہو نہیں تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم و شان ذات ہے کہ ہم سے کہیں کوتائی ایسی نہ ہو جائے کہ وہ ہم سے نراز ہو جائے اور وہ دل محسوس کرتا ہے اس جدائی کو اس نرازگی کو برداشت نہیں کر سکتا اس نرازگی کو حضرت شبری رحمد اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرین فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ ہم سے دور ہو جائے تو ہمارے دل پھٹ جائیں ہمارا وجود ختم ہو جائے میرے بھائی دوستو دل برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی نرازگی کو اس کا رخ پھیرنے کو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمہ برداری میں اللہ تعالیٰ کا روح ہمارے قلب کی طرف ہماری روح کی طرف ہمارے ہماری طرف منتقل رہتا ہے اور جیسے کوئی غلطی یہ نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قلب پر جہے وہ ہجاب آ جاتا ہے اور اس ہجاب کو وہ قلب محسوس کرتا ہے اور پھر تڑپنے لگتا ہے اور فوراں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہی تقویہ ہے میرے بھائی دوستو تو تقویہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ فرمایا کہ یہ روزہ ہے کہ حضور نبی پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصرہ سے روزے رکھتے تھے صحابہ کرام قصرہ سے روزے رکھتے تھے تمام بیاء کرام قصرہ سے روزے رکھتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت یہ روزہ کی قصرت یہ اسی وجہ سے ہے اولیاء کرام ہمارے تمام مرشدین ان سب کی یہی ایک منشاہ ہوتی ہے کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ فرما حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام عمال کی جزا گنتی کے حساب سے ملے گی دسوں حساب بیسوں حساب حتیٰ کہ سات سو گناہ بھی اس کا ثواب مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ سات سو گناہ تک بھی ثواب منچاس کروڑ تک کا بھی ثواب جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن روزے کی جزا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا خود ہوں میں اس کی جزا خود ہوں کوئی اس کی اندر گنتی نہیں ہے شمار نہیں ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اس کی جزا خود دوں گا اب جو بادشاہ خود اس کی جزا دے تو وہ تو بھی بے حساب جزا دے گا نا تو میرے بھائی دوستو اگر اللہ مل جاتے ہیں روزے کے ذریعے سے تو اور کیا چاہیے تصوف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب اس کی محبت اس کی معرفت اس کا عشق وصال مشاہدہ مبارک اگر اس کا حاصل ہو جاتا ہے تو تصوف کو خلاصہ بھی یہی ہے حدیث پاک میں آتا ہے مذہب فرماتے ہیں کہ روزہ ام العبادت ہے روزہ ام العبادت ہے کہ روزہ جو ہے تمام اعمال کی ماں ہے حضرت شیخ شاہ عدن سورورد ارام طلع ایک بزرگ گزری وہ فرماتے ہیں کہ اگر تین دن تک آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کا نفس آپ پر حاوی آ جائے گا لہذا وہ اپنے مریدین کو متعلقین کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تین دن کے بعد آپ نے روزہ فوراں رکھنا ہے ورنہ یہ نفس تم پر حاوی آ جائے گا اور تمہیں نقصان دے گا تمہیں عمال سے رکے گا اور شیطان کے ساتھ مل کر سالک کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا میرے بھائی دوستو روزہ اتنی بڑی نعمت ہے اور پانچ بھی چیز اہم چیز وہ یہ ہے کہ سبر سبر جو ہے یہ ہر عمل میں سبر چاہیے حضرت مولانا اشرف ریطان و یاکیم علمت رامت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک عامال کرنے میں بھی سبر ہے گناہوں کے چھوڑنے میں بھی سبر ہے ہر عمل میں ہر وقت سبر کی ضرورت ہے جو مشکت انسان اٹھاتا ہے نیک عامال کرنے میں اس جو گناہوں کے چھوڑنے میں مشکت اٹھاتا ہے اس پر بھی سبر چاہیے تو میرے بھائیو دوستو اللہ سبر کرنے والوں کو بغیر حساب بے حساب اس کو جزا دیں گے تو روزے کا خلاصہ بھی سبر ہے کہ سارا دن انسان کچھ نہیں کھاتا سبر کرتا اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو تصوف میں یہ بہت بڑا اہم کام ہے بہت بڑا اہم رکن ہے کہ انسان ہر حالت میں سبر کرنا سیکھے کوئی مشکل کوئی مشکت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے دکھ بیماری آتی ہے اس پہ بھی سبر کرتا ہے اسی لئے تصوف کا خلاصہ یہی